بات کر لیتے ہیں موسم کی شہر میں بادلوں کی اینٹری مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گرمی اور حبس کی شدت میں واضح کمی آئی ہے مزید جانتے ہیں زنیرہ علیہ سے جی زنیرہ بتائیے گا سنڈے کا دن ہے اور موسم اتنا اچھا ہے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو موسم سے آگاہ کر رہی ہیں شہر میں بادلوں کی اینٹری سبح صویرے ہی مونسون کی بادلوں کی اینٹری ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گرمی اور حبس کی شدت میں واضح کمی آگئی ہے مزید جانتے ہیں زنیرہ علیہ سے جی زنیرہ ہمیں بتائیے گا مونسون کے بادلوں کی اینٹری ہو گئی ہے سنڈے کا دن ہے شہری کس طرح انجوائی کر رہے ہیں ہاں جا سکتا ہے کہ مونسون کا جو سپل ہے گوشتہ روت سے شہر میں دافل ہوا تھا اور کالی کھڑائیں کل آئی تو ضرور لیکن برس نہ سکیں اور آج سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کافی بہتر تھا بادل جو ہے وہ آسمان تر دکھائیتے رہے تھے لیکن ابھی کچھ سے رکبر جہا ہے شہر کے چند مقامات پر تیز اور چند تیہل کی بونہ باندی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ایبٹ روڈ، مال روڈ، گمال منڈی اور سیکٹیریئر سمید میو کالیج کے علاقوں میں بارش بھی برسی ہے اور اسی طرح سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ مال روڈ اور کنال روڈ کے بھی کچھ پیچس پہ دارش کا سلسلہ جو ہے وہ ہلکا ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کی جانب پر یہ کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آج وقت پر وقت پر سے شہر میں جاری رہے گا کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش برسنے کے بھی امکان جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن آج تھوڑا یہ دکھا گیا کہ درجہ حرارت میں بھی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو گئی آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ صرف چپس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ جانے کے امکانات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ صرف چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہے ہیں ہوای سائن تقریباً بارہ سے تیرہ کلومیٹر پر انٹی گرفتار سے جل رہی ہے جس میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اسی فیصد تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی ہوا کا دھوکا چلتا ہے تو موسم جو ہے وہ کافے خوشکوار ہو جاتا ہے اور میکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آج رات تک تو شہر میں یوں ہی برقرار رہے گا کیونکہ پی ڈی ایم اے کے جانب سے بھی جو الٹ جاری کیا گیا تھا وہی ہی تھا کہ بارہ سے پندرہ کی شب تک جو ہے تیز اور ہلکی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گے لیکن مونسن کا یہ جو موجودہ سلسلہ ہے یہ زیادہ ہم نے دیکھا کہ بلائی لاکھوں میں ہی جو ہے وہ برستہ ریکارڈ کیا گیا لیکن شہر لاہور کو آج بھگانے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سندے کا روز ہے شہری یقینی طور پر اس موسم کو بھی انجھوئے کریں گے کیونکہ سندے کے روز اکثر بچوں کے پر ضد ہوتی کہ ہمیں باہر لگے جائیں اور پھر موسم اجازت دے دے تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے لہٰذا شہری یقینی طور پر اس موسم کو بھی انجھوئے کریں گے مختلف فارس کا بھی رخ کریں گے اور تفریقہوں سے جو ہے وہ بچے بھی جہاں محسوس ہوں گے وہی موسم بھی انجھوئے کریں گے سنسلہ آج رات تک برقرار رہے گا زنیرہ آپ نے بتایا یہ بھی بتائیں کہ جب شہری باہر نکلیں گے تو اتنے خوبصورت موسم میں کھانے پینے کی کن اشیاء کی طرف زیادہ رخ ہو گا ہوں گا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی بادل آتے ہیں تو مختلف فکوان جو ہیں وہ بھی فارن سے شہریوں کی منپسند سامنے آنے لگ جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بارش ہو گئی ہے تو چائے کا کپ وہ ساتھ پکوڑے ہو ساتھ فیسموں سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے لیکن سب کے اوقات میں ابھی کیونکہ ناس سے کا ہی وقت چل رہا ہے زپہر کو یہ بارش پر ساتھی ہے جو کہ پریڈکشن بھی کی جاری ہے تو پھر اس طرح کے دکانوں پہ جو ہے وہ ہمیں رش بھی دکھائی دے گا کیونکہ بچے تو جیسے ہی گھر سے باہر آتے ہیں تو ان کا تو بس ہی ہوتا ہے کہ ہاں میں بہت سارا گھومنا ہے لیکن یہ کینی طور پر جب انہیں بھونک لگتی ہے تو ان کو بھی پیسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ موسم کے مناسبت سے بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوں تو آج سندے کو فنڈے بنانے کے لیے جب باہر آئیں گے تو مختلف تفریق گاہوں کا تو رکھ کریں گے ہی کریں گے ساتھی ساتھ مزے مزے کے پکوان بھی جو ہیں وہ بھی ان کا بھی رکھ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے جی زنیرہ صبح صویرے ہی بادل شہر میں آ گئے ہیں اور کیونکہ صبح کا موسم ہے تو لاہور یہ ناشتہ ویسے ہی بہت اچھا کرتے ہیں آج ویسے بھی سندے ہے تو موسم کو آج خوب انجوائی کریں گے زنیرہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا